ایک مشکل وقت ہے ایک مشکل وقت سے ملک دلچار ہے ایسے بہران اور کشیدگی کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ایک مصبت سوچ کے ساتھ ایک پوزیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع ہے اور ایک ایسا موقع ہے کہ پاکستان کو ترقی کی راہوں میں لے جانے کے لیے اپنی ذاتی رنجشوں کو پیچھے رکھ کے ملک کا سوچ کے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیس پہ آکے اس پارلمنٹ کو فعال بنانے کے لیے اپنا کردارت ہے اچھے یہ بتائیے گا کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ جو حرکے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا منڈیٹ چوری ہوا ہے اور یہ منڈیٹ چوری کر کے یہ لوگ آئے ہیں تو کیا کہیں گے ہوں دو ہزار اٹھارہ میں بھی یہ شور تھا کہ منڈیٹ چوری ہوا ہے آٹی ایس کی بات کی اس سے پہلے دو ہزار تیرہ میں بھی یہ منڈیٹ چوری ہونے کی باتیں تھیں تو ہر الیکشنز کے اندر بے ضابطیوں کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اپنی آواز اٹھاتی ہیں پاکستان میں اس وقت کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں جو یہ نہ کہہ رہی ہو کہ انتخابات میں کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ دھاندی ہے نہ انصافی نہ ہوئی ہو لیکن ملک اور قوم کی جب بات ہوتی ہے جب بات جمہوریت کی ہوتی ہے جب پارلمان کی بات اور آئین کی بالدستی کی بات ہوتی ہے جو سیاسی جماعتوں کو اپنی ذاتی انا اور اپنے مسائل کو پیچھے رکھ کے ملک کا دیکھنا پڑتا ہے لارجسٹ انٹوز جو ملک کا کہتے ہیں ملک کا وسی جو مفاد ہے اس کو سوچنا پڑتا ہے اسی لیے پارلمانٹ کو تالے تو لگا سکتے نہیں ہیں ہر بار بی چوک پہ دھرنے تو ڈال سکتے نہیں ہیں اگر electoral reforms کرنے بھی ہے تو یہ پارلمانٹ ہی کرے گی اور یہ پارلمانٹ تب وہ کام کرے گی جب انتقام کی سیاست کو دفن کر کے ہم ایک positive سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں